السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم و مکرم ناظری نگرامی جو عالم ہیں ان کی عام طور پر تین قسمیں کی جاتی ہیں ایک عالم دنیا جو ہم جی رہے ہیں کھاپی رہے ہیں چل پھر رہے ہیں اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے موت آ جاوے انسان کی اس کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ ہے عالم برزخ اور تیسرا ہے جب قیامت آ جاوے گی سارے کے سارے انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اس کو کہا جاتا ہے عالم آخرت عالم دنیا عالم برزخ اور عالم آخرت اب انسان کی موت ہو گئی موت ہو جانے کے بعد برزخ میں اس پر کیا بیٹے گا اس کے ساتھ اچھا ہوگا برا ہوگا اس کی جو قبر ہے وہ جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گڑھا بنے گا وہ تو بہرحال مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہماری عذاب قبر سے حفاظت فرمائے اب بہت سے لوگ ایسا پوچھتے ہیں بہت سارے سوالات اس بارے میں آتے ہیں ساتھیوں کو کنفیوزن ہوتا ہے کہ عذاب قبر تو برحق ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے عقائد کی کتابوں میں بات ملتی ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں کہ عذاب قبر برحق ہے یقینا عذاب قبر کا انکار جو کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں عذاب قبر برحق ہے یقینا حق ہے اب اگر کسی مردے کو قبر میں دفنایا ہے تو وہاں اس کو عذاب ہوگا وہ تو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بہت سارے ہمارے برادران وطن ہوتے ہیں وہ ان کے جو مردے ہوتے ہیں ان کو وہ جلا دیتے ہیں بہت سارے آپ نے پارسی لوگوں کو دیکھا ہوگا ویڈیو میں بھی آتی ہے باتیں کہ وہ ان کا جو جہاں پر شمشان ہوتا ہے وہاں پر وہ پھیک کر آ جاتے ہیں ان کے مردوں کو تو گدھ جو ہوتے ہیں وہ ان کی لاشوں کو نوش نوش کر کھا جاتے ہیں ہڈیوں کے ڈھاچیں وہاں پڑے رہتے ہیں بہت سارے جلا دیتے ہیں بہت سارے وہ ہوتے ہیں جن کو درندے کھا جاتے ہیں بہت سارے انسان سمندر میں دوب جاتے ہیں بہت سارے کوئلہ بن جاتے ہیں راک بن جاتے ہیں تو ایسے لوگ جن کو قبر میں دفنایا نہیں گیا ہے تو ایسے لوگوں کو آزابی قبر کیسے ہوتا ہے یہ ایک سوال ہے جو ہمارے بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں دیکھو دوستو بزرگو آزابی قبر جو بولا جاتا ہے تو درحقیقت عام طور پہ دنیا میں لوگ چونکہ قبر میں دفناتے ہیں عیسائی لوگ ہیں مسلمان ہیں وغیرہ وغیرہ چونکہ قبر میں دفناتے ہیں تو دفناتے ہیں بات کو سمجھنا دفن کرتے ہیں قبر میں گڑا کھود کر تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے آزابی قبر ورنہ آزابی قبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جو بھی آزاب ہو اس کو کہتے ہیں آزابی قبر چاہے وہ جلا دیا گیا ہو چاہے جانوروں کو منڈا دیا گیا ہو چاہے وہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہو چاہے اس کو جانور درندے کھا لیں ہر حال میں مرنے کے بعد جو بھی آزاب ہوگا اس کو کہا جاتا ہے آزابی قبر اللہ تبارک وطالعہ تو قادر ہے اللہ تبارک وطالعہ ذرات کو سمیٹنے پر کوئلوں کو واپس انسان بنانے پر اللہ تبارک وطالعہ چیتھڑے جس کے ہو گئے ہیں اس کو واپس سمیٹنے پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سمیٹ کر ایک جگہ کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی ایسا ادراک اور ایسی روح ڈال دیں اس کے اندر وہ شعور اور وہ ادراک پیدا کر دیں جس سے اس کو عذاب اور راحت تعذیب اور تنعیم کا احساس ہو اللہ کیا اس پر قادر نہیں ہے قادر ہے یقیناً قادر ہے تو اللہ تبارک وطالعہ جیسے چاہیں گے اللہ اپنی قدرت سے اس کو یا تو قبر کا عذاب دیں گے یعنی اس کو مصیبت میں مبتلا کریں گے یا اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے راحت ہی راحت اور جنت ہی جنت جنت کی ہڑکیں اس کے لئے کھول دیں گے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی قدرت اور شان ہے یہ ہمارے عقائد میں سے اس کو اچھے سے سمجھنا چاہیے بہرحال یہ ایک باریک سی بات تھی جو ضروری تھی کہ آپ کے سامنے ہم ذکر کریں اور بھی انشاءاللہ شریعت کے باتیں گاہے گاہے آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں شریعت کو مزید سمجھائے اور سمجھ کر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین